مصیح میں آپ سب کو میری اسلام میرا نام پاسٹر سرجا غوری کراچی نازم آباد کا رہنے والا اور جناتر پیت کا شرچ میرا نئے کراچی میں خداون کے اقلام امکدس میں آج دوسرا سلطین اس کا پانچ باپ یہ نمان کوڑی کے بارے میں جو ہم نے کراچی مکدس میں سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری میں آتا ہے ایک بڑی حقیقت میں موجزات ہے کیونکہ کراچی مکدس میں لکھا ہے کہ نمان کوڑی جو تھا وہ ایک سردار تھا ایک سپہ سلار جو ہوتا ہے ایک فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اس کینٹر میں بہت ساری فوجیں بہت سارے لوگ جو اس کا کہنا سنتے ہیں کہنا مانتے ہیں لیکن کراچی مکدس میں اس کے بارے لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑی تھا لیکن اس کا جسم جو تھا وہ کوڑ سے بڑا ہوا تھا لکھا ہے کراچی مکدس میں اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نمان اپنے آقا کے نزدیک موضم مکرم تھا شخص تھا کیونکہ خداون نے اس کے وسیلے سے اسے فتح بکشی تھی لیکن کراچی مکدس میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ فتح کر کے آئے اور وہاں سے اسرائیل سے انہوں نے ایک چھوٹی بچی جو یارہ بارہ سال کی تھی اس کو سیر کر کے لے گئے لیکن نمان نے سوچا کہ یہ میری بھیوی کی خدمت کرے گی اور کیونکہ یہ کوڑی تھا لیکن جب اس لڑکی کو اس کے بارے میں پتا چلا کہ میرا مالک جو ہے وہ ایک بیماری میں مطلع ہے تو اس نے اسی طرح ایک آواز نکالی کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا تو یہ کب کی شفاہ پا چکا ہوتا کیونکہ اس کا زیادہ رینسین اس کے بیگم کے ساتھ تھا لیکن اس نے اپنی بیگم سے اس چیز کا اشارہ کیا لیکن بیگم نے نمان سے کہا لیکن کراہمی مکدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اس در حقیقت میں ایک چیز کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے اتنا اپنے آپ کو لوگوں پر نمائے رکھتے تھے لیکن کراہمی مکدس سے اس چیز کو زہر کرتا ہے لکھا ہے کراہمی مکدس میں تین عیت میں اس نے اپنی بیبی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے یہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفاہ دیتا جب نمائن کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے سے بڑے کو اس نے اپنے سے بڑے کو اس چیز کے لیے اشارہ کر دیا تو اس نے خط لکھا اسرائیل میں لیکن اسرائیل کا بادشاہ جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے خپڑے گسے میں پھار دیئے اس نے کہا کہ یہ ایک بہانہ ڈونڈ رہا ہے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے لیکن کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نمان جو تھا وہ اس چیز کو نہیں جانتا تھا کہ آیا کہ جس ملک کے لیے اس بچی نے ہم سے بات کی ہے اس بچی میں تو نبیوں کا ایک بہت بڑی کھیت ہے لیکن وہ ایک سپہ سلار تھا ایک کمانڈو تھا کمانڈر تھا لیکن اس کے لیے بہت ساری وجہ بات تھی کہ جو دوسری کے خیالات بلکل نہیں جانتا تھا دیکھو جو بھی سپہ سلار ہوتا ہے وہ اپنی فوج کمانڈ کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو جانتا ہے لیکن کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اپنے سے بڑے کو افسر سبان ہوتے ہیں کرنلز ہوتے ہیں بہت سارے مختلف لوگ کو ادہدار ہوتے ہیں جن کو اس نے بتایا اور اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک خط لکھا اسرائیل کے بادشاہ کو جب اسرائیل کے بادشاہ نے وہ خط سنا پڑا اور اس نے اپنے کپڑے جو وہ پھار دیئے جب علیشہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس نے اپنے کپڑے پھار دیئے اس نے کہا نہیں تو نمان کو میرے پاس بیج کیونکہ اس نے جب نمان کو اس کے پاس بیجا تو نمان جو تھا وہ اتنی سوچ رکھتا تھا کہ ایک نبی کے ہاں میں جاؤں گا تو وہ اٹھ کر میرا استقبال کرے گا وہ اٹھ کر مجھے سلام کرے گا وہ میرے بارے میں پوچھے گا کہ یہ کب سے ہے کیوں ہوا یہ لیکن کلام امکدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نمان علیشہ کے پاس گیا تو علیشہ نے اپنے ملازم سے کہا یعنی اس کا شگریت جو آجاجی تھا یا اس کے جو ملازم سے اس سے کہا کہ جس رہستے تو آیا ہے اس رہستے میں دریائی یردن پڑتا ہے اس رہستے میں دریائی یردن پڑتا ہے وہاں سے تو سات ٹوبیاں مار سات دفعہ گوتے مار اور جب ٹوب کے لیے لگائے گا تو تیرا بدن بچے کی طرح ساف ہو جائے گا لیکن وہ اپنے دل میں بہت ساری سوچ پڑ گیا کہ میرے ہمارے علاقے میں تو بہت بڑے دریائے ہیں لیکن جس دریائے کا یہ کہہ رہا ہے اس دریائے کا پانی بھی بڑا چکناہت سے بڑا ہوا ہے اس کا لال پانی ہے اور وہ میرے رستے میں آیا لیکن میں کیسے شفا پاؤں گا لیکن کلامیم قدس میں بڑا گسے سے چلا گیا جب وہ گسے سے چلا گیا تو اس کے ملازم جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے دیکھو کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ جب وہ اسرائیل میں آیا اس شفا کے لیے تو اس نے اپنے آپ کو اس طرح تیار کیا کہ اس نے ہدیے نظرانے بہت سارے اپنے ساتھ لے کر اس نبی کو دینے کے لیے آیا لیکن جب اس نے ہدیے نظرانے کے بارے میں اس سے پوچھا لیکن اس نے انکار کر دیا لیکن جب وہ رستے میں دریاء کے ساتھ ساتھ کنارے پہ چل رہے تھی تو کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ ملازم جو تھے ملازم نے کہا کہ مالک اگر وہ نبی ہمیں کو بڑا کام کرنے کو کہتا تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ آپ کرتے لیکن جب مالک کو اپنے ملازم کی حالانکہ ملازم کوئی عصیت نہیں رکھتا لیکن اس کے ذہن بھی بات بیٹھ گئی کہ ہم دریاء کے کنارے تو چل رہے ہیں اور انہوں نے جو بولا ہے وہ مجھے کرنا چاہیے لیکن کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے وہاں سے اترا اور وہ پانی میں گیا اور پانی میں ایک سے لے کے چھے اس نے چھے دفعہ اس نے گوتا لگایا لیکن اس کا بدن اسی طرح رہا جب ساتھوں گوتا لگایا اس نے تو جتنا کوڑ تھا بدن کا وہ سارا پانی کے اندر ہی بہ گیا اور اس کا بدن ایسا بلکل صاف ہو گیا جیسے بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کا بدن اسی طرح بلکل نرم اور ملہم ہوتا ہے اسی طرح نمان کا بھی بدن ہو گیا لیکن کلامیم قدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں لکھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمال دس باپ ایمال دس باپ اس کی پہلی ایسے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کرنینی سبیدار کا ایک بڑا وسی موزاد کلامیم قدس میں آتا ہے اور لکھا ہے کلامیم قدس میں کہ کیسریہ میں کرنینیس نام ایک شخص تھا جو بھی پلٹن کا سردار اور سبیدار تھا لیکن یہ جو کرنینیس سبیدار تھا یہ کلامیم قدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ راست باز تھا خدا سے ڈرتا تھا اور اپنے عبادات دیکھو یہودی نہیں تھا لیکن دوسری قوم کا تھا لیکن یہودیوں کو دیکھتا تھا کہ ایک بہت بڑے دل صاف اور مقدس ایک ایسے ترقی یافتہ قوم ہے ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک خدا اور نبی پیغمبر ہر وقت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور پھر یسو کی تاریب بھی اس نے سنی شگردوں کی تاریب بھی سنی کلامی مقدس میں اس کے بارے میں جو پڑھتا تھا لیکن کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کرنینیس جو صوبے دار تھا وہ اپنے پورے گرانے سمیت جو تھا وہ دیاندار تھا وہ بیبل کو پڑھتا سبا دپہر شام لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ایک صوبے دار یا ایک کرنینیس ایک اٹالین کا صوبے دار اس کے انٹر میں ایک سو آدمی اس کے انٹر میں ہوتا ہے اور جو چاہے وہ اس کو حکم دے سکتا ہے لیکن کلامی مقدس میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بڑا راس باز تھا خدا سے ڈرنے والا تھا جب فرشت نے اس سے کہا کہ تو یافہ میں بھیج آدمی اور پترس کو وہاں بلا کے لا اور کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا ہم جیسا ہم کلامی مقدس میں یہ نمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کیونکہ دوبارہ میں نمان کی طرف آتا ہوں کہ نمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب اس نے شفا پالی اور جب اس نے شفا پالی تو پھر واپس جو تھا علی شاہ کے پاس مڑ گیا جب اس کو حدیہ نظرانے دینے لگا اس نے پھر انکار کر دیا لیکن کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن اس نے کوئی نظرانہ حدیہ نے لیا جو کچھ بھی لے کھچروں سے اتر نہیں دیا لیکن کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نمان سے عرض اپنے استاد کے ساتھ چلتے ہیں یا استاد سے ہڑ کر پیچھ کسی لالچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ خدا کو پسند نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں کلامی مقدس میں عجاجی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب رستہ اپنے رستے میں جا رہے تھے تو کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عجاجی دھوڑتا وہ پیچھے گیا لیکن ان سے کچھ سمان لے کر واپس آیا لیکن جو ایک اتنا بڑا نبی تھا علی شاہ اس نے کہا کہ عجاجی تو کہا تھا اس نے بہانہ کر دیا کہ میں بہار تھا لیکن اس اس کے بارے میں خدا من کے ارادے کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس نے کہا کہ میری روح تیرے ساتھ نہیں تھی لیکن وہ آنکھوں سے دل سے شرما گیا اور پھر اس نے کہا کہ نمان کا جو کوڑ ہے وہ تیری تمام پوشتوں کو جو پیچھے آنے والیا ان کے میں کہ پترس کا اس نے استقبال کیا گھٹ نے ٹیک کر سیدے میں چلا گیا گھٹ نے ٹیک کر سیدے میں کیوں گیا کہ دیکھو کہ جو فرشتے کی مارفاس اس پیغام ملا کہ تو پترس کو بلا کے لے گیا اور جب وہ پترس اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے کیا کیا کہ اس کو مسن کے اپنے آپ کو بلکل ایک چھوٹا راکیر بنا دیا لیکن یہ کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آج ہم بھی ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو اپنے سے بڑا بنائیں گے ایک ایوب اس کا تیتیس باب اس کی پچیس عیت میں لکھا ہے تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہو گیا اتنی دکھ اٹھانے کے بعد اتنی مسیبت پریشت شانی اٹھانے کے بعد جب پھر خدا نے ایوب کو قبول کیا ایوب کا جسم کے اوپر کسی قسم کا سنوازہ لیکن یہ کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر ہم پدہیش اس کے تین باپ اس کی دعا دیکھتے ہیں کہ تب یکوب کا حلولیہ تب یکوب کا لیکن یہ کلامی مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ راخل یکوب یا اس کے بیٹے بارہ بیٹے لیکن یہ یارہ جو تھے وہ مصر کو گئے جب مصر کو گئے تو یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو یاد کیا ان سے کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک تمہارا چھوٹا بھائی یا تمہارا باپ یہاں نہ آئے دیکھو کہ یہ حقیقت میں یہ پدہش کا ذکر میں نے اس لی کیا ہے کہ خدا ون جو تھا وہ برکت والا اپنے موزاد کو اپنے لوگوں کو ایک وقت پر وقت دینا چاہتا ہے لیکن یہ اگر ہم دیکھتے ہیں لوکا اس کا نو باپ اس کی سات اعت میں لیکن اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس کی یسو کا ذکر سنا یسو کا حوالہ سنا کہ یسو بڑے موزاد کرتا ہے لیکن یسو کا حوالہ سنتے ہی اس کے دل میں وہ بات آئی کہ یوہنہ کا تو میں نے سر کٹوا دیا لیکن یہ کون سا نبی پھر مردوں میں سچی اٹھا ہے لیکن دیکھو کہ جو کلام لیکن یہ کلیسیہ جو خدا من کی چونی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہمارا رول قدس کا ساتھ ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے دیکھو کہ اگر کرنینی سبیدار تھا اس نے رول قدس کے وسیلے اپنے آپ کو ایسا تیار کیا کہ خدا من نے اپنے فرشتے کو اس کے نمان کوڑی کو دیکھو کتنی مدد سے وہ بیمار تھا لیکن کوڑی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کچھ لوگ کوڑی ہوتی ہیں جن کے موں کو پر سفید داغ ہوتے ہیں کچھ لوگ کوڑی ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پر پھوڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ کوڑی ایسے ہوتے دس کوڑی آئے اسرائیل سے باہر انہوں نے نکال دیا اس کو ان کو نکال دیا وہ کسی جونپڑی بنا کر وہاں رہتے تھے جب یسو کیونہ شورہ سنی کہ یہ شفا دیتا ہے اس کا جو کپڑے کا کنارہ لوگ چھو لیتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں اور کلام امکردس میں اس کے بارے میں لکھا کہ جب یسو کی طرح وہ دھوڑے چلے آئی تو یسو نے کہا کہ جاؤ اپنے بدن اپنا جسم اپنے چہرے کہنو کو دکھاؤ جب وہ جا رہتے تو انہوں نے شفا پالی جب انہوں نے شفا پالی تے نو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور ایک جو تھا وہ یسو کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے یسو کے پاس آیا یسو نے کہا کہ کتنے تم داستے اور نو کہا ہے اس نے کہا وہ تو اپنے گھروں کو چلے گئے ہے اگر ہم شفا پا جاتے ہیں اگر ہمارے موزات خدا من ایک حقیقت میں لوگوں تک ظاہر کرتے تو پھر ہماری شکر گزار جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یہ قلعہ مقدس کا فرمان اور قلعہ مقدس کے ہمارے لئے دین ہے دیکھو ایک میں حوالہ اور دھوں گا کہ 12 برس کی روگن تھی جس نے اپنا سارا مال سارا پیسہ خرچ کر دیا لیکن اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو پیسہ ختم ہو گیا جب اس نے شفاق کہیں سے نہیں پائی بڑے لوگوں کے پاس گئے بڑا کچھ خرچ کر دیا لیکن قلعہ مقدس میں لکھا ہے کہ یسو کی شورت وہ بھی سن کر نے جانتے ہوئے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے اور اس قوت کو اپنے شگردوں پر دیکھ ظاہر کیا کہ اس کو ڈھونڈو جس نے مجھے چھوا ہے کلام مقدس میں کہ شگرد یہ کہنے لگے کتنی بھیلڈ میں سے ہم کس سے پوچھیں کہ کس نے تجھ چھوا ہے لیکن وہ بچاری خود ہی ڈرتی ہوئے یسو کے قدموں پر آگری اس نے اپنا حال سچ سچ جو تھا وہ بتا دیا یہ کلام مقدس میں بیبل میں اتنا موزات ہے جو یسو کے بارے میں یا پہلے نبیوں کے بارے میں ہمارے درمیان ایک پیشن گوئی تھی یسو کا شکر گزاری کرنا ہمارے مقدس کے لئے حقیقت ہے دیکھو آج کا مقدس کلام میرے اور آپ کے لئے بیسے برکت کا سباب ہو اور کلام مقدس میں آج جب مجھے پاسٹر دانش کے جی این یعنی کہ ایک مسن کے جو ادارہ ہے وہاں پہ مجھے ایک موقع مل بیسیوں کے لئے تمام گرانوں کے لئے تمام فرد کے لئے بیسے برکت کا سباب بنائے اور رول قدس کی قدرت کو ہر ایک بدن ہر ایک روح میں نمائع کریں اور خدا ون اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بڑی برکت دیں سوا آمین جی ہم چھوٹی دعا کریں شکر قدوس مربان آسمان اور زمین کے خالق اور مالک شکر کرتے ہیں آج کے مقدس کلام کے پیارے خدا جیرمان کھوڑی کے بارے میں تھا اور تمام اور کلام مقدس میں سے جو پیارے خدا ہم نے سیکھا ہے پیارے خدا میں اس کلام کو پیارے خدا ہر ایک بدن کے لئے خدا یہ کلام مقدس پیارے خدا نوٹ کیا گیا ہے پیارے خدا تو اپنے خادم کو بھی اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی برکت آتا کرنا پاسٹر دانش کے لئے میں بہت بڑی برکت چاہتا ہوں اس کے تمام نمہندوں کے لئے تمام پیارے خدا ادارے کے ایک ایک فرد کے لئے بڑی برکت چاہتا ہوں یسو تری میٹھے مقدس اور جلالی نام سے سو مانگا سو پا لیا آمین